پر سفر کرتے ہیں عام طور پر تو سڑکوں پر گاڑیاں اور موٹر سائیکل ہی نظر آتے ہیں لیکن آج کس وڈیو میں میں آپ کو رول پر کیپچر کے جانے والے ایسی امیزنگ مومیٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ کو بھی مزا آ جائے گا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو آپ سب نے اکثر سڑکوں پر سمان سے برے ہوئے بہت سے ٹرکس گزرتے ہوئے دیکھیں ہوں گے ان میں ہر طرح کا سمان ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے لیکن کچھ ڈرائیورز اتنی بے وکوف ہوتے ہیں کہ پیسوں کے چکر میں ٹرک کو ہی اوور لوڈ کر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ٹرکس ہی اُلٹ جاتے ہیں یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آنے والا تھا لیکن اس کا ٹرائیور کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ تھا اصل میں اس نے ٹرک پر لیفٹ سائٹ پر کچھ زیادہ ہی سمان لوڈ کر لیا تھا اسے جیسے ہی لگا کہ ٹرک ایک سائٹ سے اُلٹنے والا ہے تو اس نے دو تین دوستوں کو دوسری سائٹ پر لٹکا دیا ویلیس ڈرائیور کے دوست جب ٹرک کی دوسری سائٹ پر لٹکے تو اس کا بیلنس برابر ہو گیا مزید کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے سارا سفر اسی طرح تیع کیا اور ٹرک کو اُلٹنے سے بچائے رکھا اینیوے جو بھی ہو یہ سچ میں ہماکت ہے دوستو یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرک میں لگے ڈیش کیم میں ریکارڈ ہوئی تھی اس میں کارڈ ڈرائیور نے رائٹ سائٹ پر مڑنے کے لیے روڈ کی بلکل درمیان میں ہی بریک لگا دی تھی اس کارڈ ڈرائیور کو یہ بتا نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک ٹرک بھی آ رہا ہے جب کارڈ ڈرائیور نے روڈ کے درمیان میں بریک لگائی تو ٹرکڈ ڈرائیور نے ٹکر ملگنے سے بچنے کے لیے فوراں بریک لگائی لیکن یہ ٹرک کانکریٹ سے بھرا ہوا تھا بریک لگنے پر ساری کانکریٹ کار کے اوپر جا گریب ویلیس کار کو دیکھر تو ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی نے پلستر کر دیا ہو اس کار کے ڈرائیور نے جلبازی کے چکر میں اپنی گاڑی کے اوپر لینڈر ڈالوا لیا تھا یہ نظارہ واقعی میں دیکھنے لائک تھا دوستو آپ سب نے اکثر گدہ گاڑیاں یا گوڑا گاڑیاں دیکھی ہوں گی انہیں جانور کھینچ کر چلا رہے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی جانور کو کار چلاتے ہوئے دیکھا ہے سننے میں تو یہ بات جوک لگتی ہے بھلا کوئی جانور کار کیسے چلا سکتا ہے لیکن یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک اینیمل کار ڈرائیو کر رہا تھا اس منظر کو پہلے نظر میں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کلپ فیک ہو لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں یہ کوئی جانور نہیں بلکہ ایک انسان ہے لیکن اس نے جانور والا کانسٹیوم پینا ہوا ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کار کو کوئی جانور چلا رہا ہو اینیوے جو بھی ہو یہ سین واقعی میں بہت فنی ہے دوستو آپ سب نے اکثر روڈ پر فیول ٹینکر جاتے ہوئے دیکھی ہوں گے ان میں پیٹرول یا ڈیزل وغیرہ بھر کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ٹینکر پر جگہ جگہ ڈینجر لکھا ہوتا ہے اور اگر غلطی سے بھی یہ لیک ہو جائیں یا ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ٹینکر کو آگ بھی لگ سکتی ہے یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ایک لیک ٹینکر دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر سے را فیول باہر نکل رہا ہے مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ فیول اندر سے نہیں بلکہ اوپر ڈھکنے سے نکل رہا ہے سوشنگ کی بات یہ ہے کہ یہ فیول ڈھکنے سے کیسے نکل سکتا ہے ہیرانکی کی بات یہ ہے کہ اس فیول کے اندر آگ نہیں لگی اصل میں اس کے اندر گریز کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ اس میں آگ نہیں لگی تھی اسے دو سے دیکھر تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی بلیک کلر کا فاؤنٹین ہو بارحال جو بھی ہو یہ سین واقعی میں دیکھنے لائق تھا دوستو کہتے ہیں کہ جب کسی کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو اس کے صحیح کام بھی غلط ہو جاتے ہیں یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے اس شخص کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ماملہ پیش آیا تھا یہ بیچارہ اپنی کار کو پار کر کے کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا جس جگہ پر اس کی گاڑی کھڑی تھی اس کے تھوڑی فاصلے پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اچانک اس بیلڈنگ سے ایک بانس گرا اور سیدھا گاڑی کے بانٹ میں پھنس گیا ویلیس لکڑی کے ٹکڑے کے گرنے کی وجہ سے بانٹ میں سورا ہو گیا اور بانس اس کے اندر کھڑا ہو گیا اس بیچارے کا دن تو سچ میں بہت خراب تھا دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سی ویرڈ وہیکلز دیکھی ہوں گی لیکن اس سے زیادہ کریپی ٹرانسپورٹ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس سے فرس کلاس میں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی انسان نہیں بلکہ بودھ ڈرائیو کر رہے ہوں کیونکہ اتنی خطرناک وہیکل کوئی بھی انسان ڈرائیو نہیں کر سکتا لیکن آپ کو جانت کا حیرانگی ہوگی کہ اس میں ڈرائیو بھی موجود ہے جیسا کہ آپ وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری وین ہی روڈ پر گستی ہوئی جا رہی ہے اصل میں یہ کسی دوسری وہیکل کی باڈی ہے جسے چھوٹی گاڑی کے ٹائر سکیو پر فیٹ کر دیا گیا ہے اسی لئے جب یہ روڈ پر چلتی ہے تو نیچے ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں یہ سین واقعی میں بہت گریپی ہے دوستو یہ باتو ہم سب جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو روڈ کافی زیادہ سلپری ہو جاتا ہے اور اس پر ڈرائیونگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے سپیشلی ہیوی وہیکلز کے لیے تو یہ کام اور فیزیادہ ٹف ہو جاتا ہے یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ایک ٹرک ڈرائیور رینی روڈ پر کافی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا اس نے سامنے سے آتے ہوئی گاڑی کو راست دینے کے لیے جیسے ہی ٹرک کو ٹرین کیا تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اس کا ٹرک اُلٹنے ہی والا تھا کہ روڈ کی سائٹ پر لگے بیریر سے ٹکرا کر دوبارہ سیدھا ہو گیا ویلس ڈرائیور کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا ٹرک اور اس کی جان دونوں ہی بچ گئے تھے اینیوی جو بھی ہو یہ سین ریلی ٹیریفائنگ تھا دوستو نارملی پانی کے اوپر ویہیکلز وغیرہ گزارنے کے لیے بریجز بنایا جاتے ہیں لیکن کیا ہو اگر کوئی شخص بریج کے اوپر سے گاڑی لے کر جانے کے بجائے پانی میں ہی ڈرائیورنگ کرنا سٹارڈ کر دے یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص بریج کے نیچے سے گاڑی گزارنے کی خوشش کر رہا تھا یہ گاڑی کو بریج کے نیچے پانی کے اوپر چلا رہا تھا یہ ایسا کیوں کر رہا تھا اس بات کا تو پتہ نہیں لیکن اسے دیکھر ایسا لگتا تھا جیسے یہ گاڑی اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کی دشمن کی ہو کیونکہ اگر یہ اس کی اپنی ہوتی تو یہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتا ویل یہ ڈرائیور سچ میں بہت سٹوپیڈ تھا دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سے پک اپ ٹرکز دیکھی ہوں گے لیکن اس طرح کا عجیب ہوگری پک اپ ٹرک آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کی فرنٹ اور بیک ٹرکز سائز میں بلکل ڈیفرنٹ ہیں اس کی بیک ٹرکز تو بلکل نارمل سائز کے ہیں لیکن فرنٹ ٹرکز کافی زیادہ چھوٹے ہیں اصل میں اس پک اپ کی آندھر نے خود اپنی وہیکل کو اس طرح موڈیفائی کروایا ہوا ہے شاید وہ اسے دوسرے پک اپ ٹرکز سے ڈیفرنٹ بنانا چاہتا تھا ویل جو بھی ہو اس عجیب ہوگری وہیکل کو ڈرائیف کرنا تو کسی عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے دوستو آپ سب نے ملیٹری ٹینکز تو دیکھے ہوں گے ان کے نیچے ٹائرز کی جگہ پر بیلٹس لگائے جاتے ہیں یہ ٹینکز ان بیلٹس پر ہی چلتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی گاڑی کے نیچے اس طرح کے بیلٹس لگے ہوئے دیکھے ہیں سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ جو پک اپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ٹائرز کی بجائے بیلٹس لگائے گئے ہیں اس میں اس پک اپ کے آنر نے اسے آف روڈ چلانے کے لیے اس کے نیچے ٹائرز کی جگہ بیلٹس لگوا دی ہیں اور اسے موڈیفائی کر دیا ہے ویل یہ موڈیفیکیشن واقعی میں بہت ویئرڈ ہے دوستو جن علاقوں میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے وہاں نہ صرف روڈز پر بلکہ گاڑیوں پر بھی کافی زیادہ برف کی تحت جم جاتی ہے ان کے آنر صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے گاڑی کے اوپر سے برف ساتھ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام پر جاتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص کی گاڑی پر بہت ساتھ برف جم چکی تھی لیکن یہ بچارہ اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے برف والی گاڑی کو ہی ڈرائیف کرنا شروع کر دیا جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کار کا پورا روف برف سے بھرا ہوا تھا ایونکہ اس کی وینڈ شیل بھی پوری طرح برف سے جم چکی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کار کو اسی صورت میں ڈرائیف کر رہا تھا یہ سامنے کیسے دیکھ رہا تھا اس بات کا تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ شخص واقعہ ہی میں بہت جلدی میں تھا دوستو آپ سب نے اکثر دھیاتوں میں پانی کے نالے دیکھے ہوں گے عام طور پر انہیں کراس کرنے کے لیے ان کے اوپر پل وغیرہ بنائے جاتے ہیں تاکہ ان پر سے گاڑیاں گزر سکیں لیکن یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو ایک بھائی صاحب نے سارے ریکارڈز ہی توڑ دیئے یہ اپنی گاڑی نالے کی دوسری سائٹ پر لے جانا چاہتے تھے اس کی اوپر سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس نے نالے کی اوپر لکڑی کے دو ٹکڑے رکھے اور اس کی اوپر گاڑی چلانا سٹارٹ کر دی ویل اس سین کو فرس گلانس میں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی یہ گاڑی نالے کے اندر گر جائے گی لیکن یہ اس کام میں اتنے سادہ ایکسپرٹ تھے کہ انہوں نے صرف دو لکڑیوں کے سہارے گاڑی کو دوسری سائٹ پر پہنچا دیا یہ سین ریالی انبیلیویبل ہے